کلو نفسن ذائقت الموت ہر زیرونے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو موت جو ہے وہ مستقل یا ہمیشہ کی جدائی کا سبب نہیں بنتی بلکہ ہم سب نے آخرت میں دوبارہ ایک اٹھا ہونا ہے تو اصل جدائی تو یہ ہے کہ کوئی جنت میں ہوں کوئی جہنم میں ہوں تو اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں اپنے عزید و پیاروں کے ساتھ آخرت میں بھی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ایک اٹھا ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی درود پاک کی پڑھنے کی کسرت کیجئے اور اپنے پیاروں کو بھی اس بات کی تلقیم کیجئے درود پاک کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی میں فضیلت بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں وقت ختم ہو جائے گا اور اس کی فضیلت بیان نہیں ہو سکے گی لیکن یہ ہے کہ یہ تمام نفلی عبادتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے اور اس کے پڑھنے والے جو اس کی کسرت کرتے ہیں قبر میں نہ اس کو مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے اور فرشتے تین دن تک اس بندے کے گناہ نہیں لکھتے